اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے وجہ سے سکول بند ہو گیا تھا اور ہمارا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا تھا تو سکول نے آپ کے لئے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے آج ہمارا لیکچر نمبر بن ہے کلاس کے سکس سبجیکٹ ہے ہمارا اردو اے اور ہمارا ٹاپک ہے مادر ملت فاطمہ جنا اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چند گزارشات کرنا چاہوں گی کہ آپ نے لیکچرز میں کروائے گیا تمام کام نیٹ اپنی کوپی میں کرنا ہے والدین سے گزارش ہے کہ اپنی گرانی میں بچوں کو نیٹ اینڈ کین کام کروائیں کوپیز میں اور اس کے ساتھ ساتھ لرننگ بھی آپ لوگوں نے ڈیلی کرنی ہے تو سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مادر ملت فاطمہ جنا کی ریڈنگ ہم لوگ کلاس میں کر چکے ہیں اور میں نے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی نوٹ کروا دیئے تھے اس کے علاوہ جو آپ نے اپنی کاپی میں ورڈز میننگ لکھنے ہیں وہ آپ کے بک کے آخر میں لکھے ہوئے ہیں آپ وہاں سے دیکھ کر ان کو لکھ لیں ورڈز میننگ کے بعد ہم باری آتی ہے ہمارے مختصر سوالات کی اب ہم سب سے پہلے اپنے مختصر سوالات کریں گے مختصر سوالات میں سوال نمبر ایک ہے ہمارا محترمہ فاطمہ جنا کب اور کہاں پیدا ہوئیں اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جنا 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں سوال نمبر دو ہے محترمہ فاطمہ جنا کس مقصد کے تحت قائد عظم کے ساتھ لندن گئی تھی اس کا جواب ہے قائد عظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جنا بھی ان کے ساتھ گئی سوال نمبر تین ہے محترمہ فاطمہ جنا نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لیے وقف کر دی اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جنا نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی سوال نمبر چار ہے محترمہ فاطمہ جنہ نے کس پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جنہ نے اپوہ کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا سوال نمبر پانچ ہے محترمہ فاطمہ جنہ کی کون سی خدمات آبے زر سے لکھنے کے لائک ہیں سوال نمبر پانچ کا جواب ہے مہاجرین کی عبادکاری اور کشمیری مہاجروں کی دستگیری میں محترمہ فاطمہ جنہ کی خدمات آبے زر سے لکھنے کے لائک ہیں سوال نمبر چھے ہے آپ کو کہاں دفن کیا گیا اس کا جواب ہے انہیں قائد عظم محمد علی جنہ کے مزار کے آہاتے میں دفن کیا گیا سوال نمبر ٹو ہے آپ کی بک پر کوئٹا کے مقام پر محترمہ فاطمہ جنہ نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا کوئسن نمبر ٹو کا آنسر نوٹ کرنے کے لئے آپ پیج نمبر ٹین پر آئیں گے پیج نمبر ٹین پر یہاں لکھا ہے محترمہ فاطمہ جنہ نے فرمایا اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی حالانکہ ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے اس وقت ہماری ضرورتیں چار ہیں یعنی اقتصادی معاشرتی تعلیمی سیاسی ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور طاقت کے طاقت اور حیثیت کے مطابق اپنے خاندان اپنے ہمسائے اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونکر ان میں قومیت کا جذبہ پیدا کریں اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کا آنسر انڈ ہوگا یہ آپ لوگ کوپی میں لکھیں گی اس کے بعد ہمارا کوسٹر رمبر 3 ہوگا مدرجہ زل کا محکوم واضح کریں خیر بات کہنا دورندیش شانہ بشانہ شرمندہ تعبیر کنارہ کش ہونا خیر بات کہنا محترمہ فاطمہ جنہا نے ڈاکٹری کے پیشی کو خیر بات کہہ دیا دورندیش سر سید احمد خان ایک دورندیش شہنما تھے شانہ بشانہ عوامی جلسوں میں محترمہ فاطمہ جنہا اپنے بھائی کے شانہ بشانہ رہی شرمندہ تعبیر علامہ اقبال کے خواب کو قائد عظم نے شرمندہ تعبیر کیا کنارہ کش ہونا قائد عظم کی وفات کے بعد محترمہ فاطمہ جنہا عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئی اس کے بعد ہمارا بک بک آ جائے گا درست جواب کے نشان دہی کرنی ہے آپ لوگوں نے نمبر 1 ہے محترمہ فاطمہ جنہا نے اپنی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا کراچی سے قائد عظم کی اہلیہ رتی جنہا کا انتقال کب ہوا 1929 یعنی 1939 میں محترمہ فاطمہ جنہا نے اپنے بھائی کا ساتھ قسمیں دیا سیاست میں محترمہ فاطمہ جنہا آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی میمبر تھی محترمہ فاطمہ جنہا قائد عظم سے کتنی چھوٹی تھی سترہ برس ڈینٹل سرجن بننے کے بعد فاطمہ جنہا نے کلینک کہاں کھولا بمبئی میں سوال نمبر 3 ہے آپ لوگ سوال نمبر 5 ہے عراب لگائیں یعنی عراب لگا کر تلفظ واضح کریں سوال نمبر 6 ہے درجہ زہل الفاظ کے مترادف لکھیں تو سٹوڈنٹس اب ہمارے عراب ہیں محتمل معاون کردار قومیت تدریز آپ یہ عراب اپنی کوپی میں دہان سے اتاریے گا زیر زبر پیش کی غلطی کا خاص خیال لکھئے گا ٹھیک ہے نیکس پوشن ہمارا مترادف الفاظ کا تھا خواتین عورتیں قوم ملت اقتصادی معاشی قوت طاقت لائق قابل حیثیت مرتبہ سوال نمبر 8 ہوگا آپ کا مترادف الفاظ کا سوال نمبر 7 اور سوال نمبر 9 آپ لوگ خود جو ہے حل کریں گی لیکن سوال نمبر 8 ہے درجزہل الفاظ کے متزاد لکھیں سن لیں حوصلہ بزائی کا متزاد ہوگا حوصلہ شکنی یعنی حوصلہ توڑنا براہ راست بلواستہ قوت کمزوری وفات پیدائش اس کے بعد سوال نمبر 12 کریں گے اور سوال نمبر 12 آپ لوگ خود اپنے والدین کی مدد سے ریڈنگ کرنے کے بعد سوال کریں گے اس کے بعد ہم کریں گے اقتباس کی تشریح اس کے لیے آپ کے بک کا پیج نمبر ہوگا پیج نمبر 11 پر آپ کا پیراگراف ہوگا محترمہ فاطمہ جنا یہاں سے لے کر جہاں پر یہ پیراگراف آپ نے انڈ کرنا ہے وہ ہے کوشہ کوشہ رہی یہاں تک آپ نے پیراگراف کی جو ہے وہ تشریح کرنی ہے اس میں جن الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے لیتا سے لکھنے ہیں وہ ہے عظیم خاتون بہت زدہ خاتون مادر ملت قوم کی ماں پرخلوس ملاوٹ سے پاک پیروکار پیروی کرنے والا ترویج اشارت کرنا یا جاری کرنا شروندہ تعبیر جس کی کوئی تعبیر ہو کوشہ کوشش کرتے رہنا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ سلیس کریں گی محترمہ فاطمہ جنا بہت عظمت والی خاتون لیڈر تھی انہوں نے قومی اور ملی خدمات انجام دی جس کی وجہ سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لکب دیا وہ ایک سچی اور اخلاص سے بھری ہوئی مسلم خاتون تھی انگریزی ماحول میں پرپرش پانے کے باوجود اسلامی تعلیمات کی حقیقی پیروی کرنے والی خاتون تھی دنیا اسلام کو متحد کرنے اور پاکستان میں اسلامی عظام کے اشارت اور ترقی ان کا پرانا خواب تھا وہ زندگی کے آخری وقت تک اس خواب کو پایت اکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر لمحہ کوشش کرتی رہی یہ ٹاپک ہمارا یہاں پر اینڈ ہو گیا ہے آپ نے اب تمام کام نیٹ اینڈ کلین اپنی کوپے میں کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے